ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مار یوٹیوب چانل چلی آئیے اب نوول کا پارنبر ایٹ سٹار کرتے ہیں بابا بردے کے کس کا ہے حالی نے باپ کا چہرہ دونوں ننے ننے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا بیٹا آپ کی ممہ کا بردے ہے کل اور ہم آج ہی انہیں سرپریس دے رہی ہیں لو دتی نگا پہلو میں کڑوی عزیز عزیز جان بیوی پر ڈالتے ہوئے اس نے حالی کو جواب دیا بابا کل بردے سلپریٹ نہیں کریں گے آپ ویل نے اس کی بات گوٹھ سنتے اور سمجھنے کے بعد اس تفسار کیا تو اس کا رکھ سارت پاتے ہوئے جواب دیا کل بابا کو ایک کام کے لیے جانا ہے اس لئے میرے بیٹے اپنی ماما کے ساتھ بردے سلپریٹ کریں گے اس کی باپ پر ویل نے بھرد بارے سے سر ہلایا جبکہ حالے انہیں بلاتیوی کیے کی طرف متوجہ کرنے لگی کہ کیک جلدی سے کٹا جائے اور پھر علیزہ حیدر شاہ جہاں حیدر شاہ اور دوبیر ہیں جنہیں نے حالے اور شاویر کو اٹھایا پتا کہ درمیان کھڑے اپنی بردے کا کیک کھٹا جبکہ جہاں کا پرائیوٹ کامرہ مین ان حبصورت نموات کو کیپچر کرنے لگا اس نے تھوڑا سا کیک لیتے ہوئے بچوں کے طرف بڑھایا اور پھر اپنا کپکپاتا وہ ہاتھ جہاں کے طرف بڑھایا مگر اس نے موں کھولنے کی بجائے حالے کو بائیں بازو میں مرتقل کرتے ہوئے اس کے جنب ہلکا سا جھکتے ہوئے سرگوشی کی آپ پھلحال اپنے بچوں اور بائیں کو کھلائیں کیے گا میں روح میں جا کر اپنی مرزی اور اپنے طریقے سے کھاؤں گا کیک اس کے زو مینیل سے لبری سرگوشی پر اس کا پورا وجہ سے نہ اٹھا جبکہ پورے جسم کا لہو گویا چہرے پر آن سمٹا تھا اس نے رنگ بتتے چہرے کے ساتھ مشکل خود کو سمالتے ہوئے روح بدلہ اور ہاتھ ہان کی طرح بڑھایا جس نے اس کے سر پر پیار پھرتے ہوئے اس سے کیک کھایا اگر مغاویہ کو پتا چاہ جائے کہ آپ ایدھر بابی میام کی برڈے سیلبریٹ کر رہے ہیں تو ان کے زنانہ تانو سے پورا منشٹ بلبلہ لنے لگے گا ہان شرارت سے کہتا ہوا جانتے مہاتب ہوا تو علیسے کے ہنٹو پر شمیلی سی ہنسی چیخ پڑی اس نے زنانہ تانو سے منشٹ باپ نے بلبلہ لائے گا میرا موبیل پہلے بڑھنے لگا ہے اس نے موبیل ان کے سامنے لہر آیا جس پر اس کے میسیز شو ہو رہے تھے موبیل کو دیکھتے ہوئے اس کا اگدم سے کہہ کا ابل پڑا تھا انہیں دیکھتے ہوئے وہ بھی کھل کر مسکراتا ہوا حالی اور ویر کو بلانے لگا جو کہ گھر دیکھ رہے تھے کیا دیکھ رہی ہیں بچوں کو ہان کے ساتھ بیچنے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے بہت ہموچی سے کھرکی سے باہر دکھتے ہوئے جو بایا تو ہموچی سے اس اپنے ہسامنے لیتے ہوئے سرگوشی نمہ انداز میں بولا تو وہ چونگوٹے کچھ نہیں دیکھ رہی کہ کتنا سکون آئی جہاں وہ اس کو اپنے گھر باندھے ہوئے ہاتھوں پر ہاتھ رہتی ہوئے افسدکی سے بولتے ہوئے چیرہ اس کے گردہ میں چھپایا وہ میرا سکون ادھر چھپا ہے اس کے بالو میں یہ چیرہ گست آتا ہوا ہمار ارلو سلہج میں بولا تو اس کے ہواس موتحل ہونے لگے تو اس کے ہواس موتحل ہونے لگے ہیدر چھوڑے مجھے اسے اس کے ہاتھ اپنے گھر سے ہٹانے چاہے کیونکہ اس کا بہکا بہکا انداز اس کے اندھر ہاتھرے کی گھنٹیاں بجانے لگا تھا پہلے مجھے میری ہیسے کا کیک تو کھلائیں وہ بینا اسے گھر سے ازاد کی ہے اس کا روح اپید جانی موتحل ہوا ٹیپ اپا پڑھے ہوئے کیک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو علیزے کو چھ سال پہلے اس کا کیک کھان لینے کا مندر جاتا ہے تو چیرہ بھوئی ترانسز بلش کرنے لگا جبکہ سانسے دھنگی کی مانت چننے لگے وہ قسم ساتھی بھی اس کی گفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی جو یقینا ناممکین تھا وعدہ حلافی مت کرے ہمارا ایک ادھار ہے آپ پر اس کا سورے رکھ ساروں پر زور سے اپنی ناک رگر تفا پاری لہجی میں بولا میں نے دیا تھا آپ کو وہ یاد لانے والا انداز میں بہت ہی اس کے سینے پر دونوں حجماتی بھی ہلکا سال فاسطہ برانے کی صحیح میں تھی ایسی گیمز میرے ساتھ مت کے لئے روپیندل پرابلم آپ کو ہو گئی وہ سنجی سے اس کے چھے پر بکھرتی لٹوں کو کان کی پچھے راستہ و لطیف ساتھ سو میں نے اشارہ دیتا ہوا اسے بخلانے واسط پٹٹانے پر مجبور تھا کر گیا آپ نے بچوں کو کیوں بے جہان کے ساتھ وہ بات بدانے کے لئے جلدی سے بولی ہاتھ ہونس اس کے سینے پر درے فاسطہ قائم کرنے کے کوشش میں حلکان تھے آپ کی آسانی کے لئے بیجا ہے کیونکہ شاید آپ اپنے بچوں اور بائی کی مجودی میں مجھے کے کھلاتے ہوئے آپ پر فیل کرتے وہ مکمل سنجیدی کا مزارہ کرتا آپ بولا مگر آنکھوں سے چلتے ہوئی شرارت نے اس کے سینے میں چرا چھپانے پر مجبور کر دیا آپ باقی بہت بڑے ہیں وہ دبی دبی آباس میں مسکاتی بھی بولی تو اس کے ہونٹوں پر بھی جانتا اسے مسکان بکھر گئے اسے بازو پھلاتے ہوئے اسے زور سے سینے میں بیچا میری اٹینشن کو یوں ڈائیورٹ مات کریں اس کے بالوں پر لبرتہ بیباسی سے بولا تو اس کی دبی دبی ہنسی چھوٹ گئی گویا اس کے بیباسی واکمزوری کا فائدہ اٹھانا چاہا ہو آپ ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں اس لیے آج مجب بھی کرنے دے وہ شرمیلی سی آباس میں اس کے کورک کو بیچتی بھی بولی تو اس نے ستائچی انداز میں اس کے خود میں چھپے ہوئے وجود کو دیکھا پھر میری اٹینشن کو میری انداز میں ڈائیورٹ کریں نا وہ زومینی لہجے میں بولا تو اس کے چیر پر حجاب امیز تاثر پھیل گیا آپ جتنی بے شرم نہیں ہوں میں وہ مدمسی آواز میں بولی کیونکہ وہ اسے یہ نہ کہہ سکی کہ اس کے جتنی حمد اور شدت کا مظاہرہ مر کر بھی نہیں کٹتے تھے تو کیا حیال ہے بے شرم ہونے کا اٹیک تو مل چکا ہے اب کھل کر بے شرمی کا مظاہرہ بھی کٹ لوں وہ اچانک اس کے رکسابہ جھکتا وہ سنچکی سے بولا تو وہ گربراتے میں چلا اٹھے نو ہیڈرک کے کھائیں وہ کھائی سے بچنے کی کوشن میں ہوتھ کو کھوے میں دھکینے لگی آئیں کھلائیں وہ سے یوں ہی ہسائے میں لیے گلاس ٹیبل کے پاس دے آیا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں جکٹ ہوئے کیک کھاٹا آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے پلیز اس کے طرف کیک پناتے ہوئی فارنگ دینے والے انداز میں بولی تو اسے مسکراتے ہوئے سٹھ ہم تسلیم کرتے ہوئے واقعی بہت آرام سے اس کے ہاتھ سے کیک کھایا گفت نہیں لیں گی برپور لائچے میں بولتے ہوئے روح موکر اس کے گرد بازو ہمائل کرتے ہوئے سکونٹ سے پلکے موکی اس محبت اور اس مجدگی کو زندہ رکھنے والا صرف اور صرف آپ کا وجود ہے جسے ربورتالہ نے میری زندگی کی بہت ہی انمول شاعر کے طور پر مجھے نوازا کہ میرے لیے سب سے قیمتی توفہ ہیں آپ وہ ہمیشہ کتنا لاجواب کا دیوانے الفاظ میں بولتا اسے تفاہر میں مطلع کر گیا جب چند لمحے اس خوشکون واپور سکون لمحے کو محسوس کرنے کے بعد اسے بازو میں اٹھایا اور بیرگ کی جانے بڑھنے لگا کیا کہہ رہے ہیں وہ اس کے گربان کو زوزتر جگردی بھی بھوکھ لائی اللہ کے دیئے گے اس انمول توفے پر سے سکون حاصل کرنے لگا ہوں اس کے کاندے پا لاب رہتا وہ باری آواز میں بولتا اس کے جگر پا لٹانے لگا تو اس نے گھبرا کر اس کے کاندے دبوچے ہیدر وہ جب جب اس کے ساتھ یوں اکیلی منشور سے باہر ہوتی تھی یوں ہی اس کے بے لگام واپور زور قربت سے گھبراتی تھی اور اس قربت پر اور اس کبراہر پر وہ چھ سالوں سے کابو نہ پاسکے ریلیکس اس کے تھر تھراتے ہونٹو پر انگیر آتا وہاں نرمی سے بولا تو اس کی آنکھوں سے چھلتے مو زور جذبہ پر اس کا سانس سینے میں اٹکتے لگا وہ تب اس کا سانس واقعی سینے میں اٹک گیا تھا جب وہ اس پاہ جھکتا ہوا اس کے ساری مضامت ہوں نے بہت نرمی سے سمیرتا ہوا پھر سے ایک ہوشیوں اور رنگوں بری رات اس کے دامہ میں سمیرتا چلا گیا اور وہ بکری سے ان ہوشیوں علمات کے سرشاریت کو محسوس کرنے لگے جبکہ کھرکی سے جانگتا ہوا چاند اب شرما کر بادو میں چیرہ چھپانے لگا تھا مسٹر حازم شیرازی بیلڈن آپ کی پریزنٹیشن کافی شاندار رہی سوری ٹو یو میں شرکت نہیں کر سکا مگر مجید سب نے بتایا کہ آپ کی پریزنٹیشن کافی شاندار رہی ہے اور اسی وجہ سے امید ہے کہ ملک کمپنیز کا ٹنڈر ہمیں ہی ملے گا معاوی اپنے محسوس انداز میں اس کی تاریخوں میں ربطل ارسان ہو چکا تھا جبکہ سم نے بیٹھے اس حازم نامی شس آنکھوں میں تم سر کے رنگ بہت ہی واضح انداز میں پھیانے لگے تھینکیو سر یہ تو سب آپ سب کی مہربانی کا کمال ہے جو میں اتنا کر سکا آنکھوں کے تاثرات کے برعکس وہ آجزانہ انداز میں بولا یہ آپ کی قابلیت ہی ہے کہ آپ کی ہر چیز کو بہت اچھے سے پک اپ کیا ویل ڈن اینڈ کیپ اپ ایٹ وہ سنگیز اس کی تاریخ کرتے ہوئے بولا کیونکہ مسٹر حاسم مجھے کمپنیز کی فائل تیار کر کے جلدی بجوائیے مجھے ایک گھنٹے تک واپس جانا ہے اچانکہ وہ اجرت پڑے لہجے میں اسے حکم دیتا ہوا پولا تو وہ اجانت دیتا اپنے کیبرن کی طرف چلا گیا جبکہ مہربان نے کوٹ میں لگا ہوا مینی کیمرہ اتارتے ہوئے پاکر میں رکھا اور چیپاپور اسرار مسکان سجائے وہ اپنی چیز کو گول گول گھماتا ہوا آنکھیں مون گیا ارے ویڑا میری بچی مجھ پر اب مزید حمد نہیں ہے چلنے کی سرک راز کرتی او دیر امبر سائکا سائکا بیگم چلتی ہوئی چادر میں لپٹی اس سدرہ سال کی چھوٹی اس لڑکی سے مہاتب بجد دون ہوتو میں شاپر بکرے سر جھکائے چل رہے تھے بس سمہ تھوڑا سا اور چالیں آگے چاہ کے رکشہ لیتی ہیں وہ نے تسلیتی ہوئی بولی تب بھی ایک گاری زند سے ان کے پاس سے گزرتے ہوئی کچھ آگے آگئی اور پھر فورم بریک لگاتی واپس ان کے قریب آئے آپ گار سے نکلتے وجود کو دیکھ کے اس کے لبو سے بے ساتھا نکلا تو وہ محبت سا مسکر آیا خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تم نے یاد دکھا مجھے وہ فارمل ہونے کے بعد جائے سیدھا تم پر آتا مسکر آ کر بولا تو وہ خسیاتی ہوئے سر جھکا گئے لوویرہ یہ کون ہے سائکا بیگم نے آنکھوں میں لگے ہوئے عدیسو کے اکب سے سے باغورت دیتے ہوئے کرے انداز میں پوچھا اممہ یہ وہی ہیں جو مجھے کچھ دن پہلے حضبتہ لے کر گئے تھے ان کے کانوے مہتمسی آواز میں بولے تو انہوں نے سر تپا اس کا جازہ لیا ما جی میرا نام حضم شیرازی ہے آپ نے آپ کے گھر آئے میں آپ کو آپ کے گھر چھوٹو ان کی طرف روح کرتا ہوا مہتملہچ میں بولا تو وہ تھکی ہاری سائکا بیگم بینہ سوچے سمجھے فورم گائر میں جا بیٹھی تو ویرہ کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے اممہ اسے دبی دبی آواز میں انہیں گھڑکا کہنا چاہا تم میں آجو اب اور پلیس یہ فارمالٹی چھوٹ دو وہ ہر کے پل کے دوستانہ انداز میں بولا تو وہ افسوس سے اممہ کو دیتی تھکے تھکے قدم سے گائر میں جا بیٹھی اور پھر گھر آنے تک اممہ نے حاظم شیرازی کا پورا انٹرویو لیتے ہوئے اسے بھی اپنا شجر نصب سے بھی مطارف کروا گیا جبکہ شیمندہ سے ویرہ اپنا چرہ چپانے شیشے سے باہر دیکھنے لگے حالانکہ بیک ونڈو میڈر سے جانکتی دو آنکھوں کی تپش پوری طرح خود پر محسوس کرتی بین نیازی قائم کرنے کی کوشش میں تھی کیسا رہا کالچ میں دن تو مارا وہ جو کالچ سے تھکی ہاری گار آئے تو اس کے لارڈ کا حکم یاد آیا کہ وہ کھانا وہی تیار کیا کرے گی دکھتے سر کے ساتھ اس نے جیسے تیسٹ کھانا تیار کیا اور پھر لیٹنے چاہ دیئے اسے لیٹے ہوئے شاید پندہ سے بیس میٹی گزرے ہوں گے کہ وہ بینہ چاپ کیسے اس کے قریب آکہ نیم دراز ہوئے اس کے بال اپنی مضبورت انگلے میں چکر چکا تھا اچھا گزرا وہ دردتے دل پر کابو پاتی وہ نامیسوس انتاز میں آگا کر سکتی بھی اسے در ہونے کی کوشش کرنے لگی جب اس نے بہت ہی طریقے سے اس کی کوشش کو دیکھا یہ کزن سے ہوئی ملاقات اس کی کھارڈا تنزیہ آواز ہے اسے بے مہر کی یاد لاجی سے وہ آج پورا دن چاہت کرتی رہی تھی مگر اس وقت اس کے مو سے ایسے اس کا تقصدہ سننکا اس کا رنگ پھیکا پڑنے لگا تھا جبکہ پھل کے نم ہونے لگی تھی کیا کہا آپ نے وہ بے چانی بابا یکینی سے اس کا اپنے بالوں سے کھیلتے ہوا ہاتھ کا بازو کامتے ہاتھوں میں تھامتے پوچھا تو اس نے اگور سے سے دیکھا جو پہلے سے بے نیاز روتی ہوئی بے چانی سے اسے تکتی ہوئی اس کے درمیان بندی ہوئی نزدیکی سے بے حبر تھی میں نے کہا اپنی ماما سے بات کرو گی وہ لفظ لفظ پر تو دیتا ہے اب بولا تو اس کا دل زوروں کی سپیر سے دھونے لگا اہاں وہ لذر تے لیچ پر بولی جب کے دل میں ایک خوف ساتھا کر کہیں وہ مزاق نہ کر رہا ہو اوکے لیکن یہ حیال رکھنا کہ اگر انہیں میرے بار میں یا ہماری رہائش کے بار میں بتانے کی کوشش کی یا پھر یہ آنسو فضول میں بہے تو ساری زندگی بات کرنے کو ترس ہوگی وہ ہمیں بڑھتا ہوا ساتھ ہاتھ سے ہترناک انداز میں دمکی دیتا ہوا بولا تو اس نے زور شور سے سر ہلایا کیونکہ شدت جس پاس سے بولنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ جبکہ ہاتھ ہونٹ اس کا مضبوط بازو جکڑے ہوئے تھے ییلو اسے نمبر ملاتے ہوئے سیلس کے طرف بڑھایا جو اس نے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے کامتے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے کانٹ سے لگایا اور دوپتے ہوئی سانسوں کے ساتھ دوسری جنم سے کالپی کرنے کا اندزاہ کرنے لگیا وہ پھر جب دوسری جنم سے آواز پھنجی تو اس کے جسم ہون کی گردش گویا ایک پل کو رکھ سکے ماما اس کے تھر تھراتی ہونٹوں سے نکلتی اس سرسراتی سرگوشن نمہ پکا پر دوسرا وجود شل ہوا میری بچی عریضے کے موز سے سسکری سی نکلی اس کے آنکھوں سے آنسوں کی جھٹیاں سے پہنے لگی وی موابیہ بائی زینی وہ شد جذبہ سے انچی آواز میں چلانے لگی ویڑو زینی میری بچی میری حالے وہ زول ستہ چلاتی بھی رو رہے تھی اس کی یہ دیوانگی اس کے دل پر بچی کی طرح اتر رہے تھے ماما سرگوشن نمہ آباس ابری بہت کچھ بولنے کی چاہ کے باب جود الفاظ حلق سے دب سے گئے تھے کہاں ہیں آپ کیسی ہیں ٹھیک ہے نا واپس کب آئیں گی علیزے کے تابر تو سوالات شروع ہو جکے تھے جو اس کے رونے کی شدت میں اضافہ کرتے جا رہے تھے اور الفاظ سبان سے ادا ہونے کے قابل نہ رہے تھے اس کا بس نہیں چال رہا تھا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے غلط جا کر لگ جائے جنہیں دیکھے اسے تین ماں ہو چکے تھے اگر تم یوں ہی روتی رہتے میں پھون لے لوں گا سمکی نمہ آباس مجھ سے چونکا اس کے طرف دیکھا اور پھر جلدی سے آنکھیں پوچھنے لگے میں ٹھیک ہے ماما آپ کیسی ہیں اسے بامشکل اپنی روتی کامتی اور اب آپ پرکاب پاتے ہوئے اس سے پوچھا مجھے چھوڑیں اس نے نقصان تو نہیں پہنچایا آپ کہاں ہیں مجھے بتائیں ابھی وہ جدی جدی بولی ہویا ابھی پڑھ لگا کر اسے لے آئیں گے اس کے سوالہ پاس کے نگاہ بے ساتھا ساتھ پیٹوے شس پر پڑی جب بہت ہی غلطوں سے دیکھ رہا تھا مجھے نہیں پتا ماما یہ کون سے جگہ ہے وہ ڈکڈو کا جھوٹ بولتے ہوئے موہ پر ہاتھ ترتے ہوئے پین سسکیاں روکنے لگی جبکہ اس نے دلچسپی سے اسے دیتے ہوئے تھمپس آپ کرتے ہوئے دعا دی تھی بیٹا کوئی کلیو کوئی تو آئیڈیا ہوگا ان کی ممتہ مچلی مجھے نہیں پتا ماما لالے اور بابا کیسے ہیں اپنے عزیزت جان رشتو کا نام دیتے ہی اس کے دل سے ہوک سے اٹھے چلو میرے حیال میں یہ میلو ڈراما ادھر سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ میں ایموشنل ہو رہا ہوں کہیں اسی ایموشنل ٹراشر میں تمہیں گھر نہ چھوڑ رہا ہوں وہ بے حیثی کے تمام ڈیکارڈ ٹورتاپا مزاق اڑھانے میں لیجے میں بولا تو اس کی توجہ علیزہ کی باس سے بننے ہٹنے لگے بیٹا جزدان بھی آ علیزہ نہ جانے کیا کہہ رہی تھی مگر اس نام پر اس کے دل کو ایسا دچکہ لگا کہ اس نے اس کے برائے ہوئے ہاتھ سے پہلے ہی کال باندھ کرتے ہوئے خون اس کی طرح بھینکتے ہوئے چیرہ ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے دل کے درد کو آنسو کے صور میں بیہنے لگے پوری بات تو سنو لیتی تمہاری مہمان شاید یہ قزن کے مطلب کچھ کہنے لگے تھی وہ جیسے ساری صورتحال انجوائی کرتے ہیں مسکرہ کا بولا تو اس نے غصب ناکی سے چڑھا اوپر اٹھایا آپ اپنی فضول بکواس پاندھ رکھیں وہ پوری کوبت سے چلائے یکی رونے کے باعث آباس بیٹھی سی محسوس ہو رہی تھی جبکہ آنکھیں صور انگار ہو رہی تھی ویسے یار تمہارا دیوانہ قزن اتنے ہائیلی اپروش بابا جن کی فیملی بھی تمہاری تمہیں ڈون نہیں پا رہی کتنے افسوس کی بات ہے نا ویسے وہ بینا اس کے غصے کا اصلی اس کا ہمدرد بنا مستنی افسوس کا مزارع کرتے اسے دنیا کا سب سے برا ترین انسان لگا شاننگ سٹار جہاں تک مجھے چاہت پڑتا ہے تمہاری آنکھوں کا کلر گرین نہیں تھا تمہارے بچپن میں لیکن ابھی گرین ہے کئی لینس تو نہیں لگایا تمہیں وہ اس کی گزر سے یاکتا اسے گورتے ہوئی آنکھوں کو باگوڑ دیتا وہ بولا اور ہاتھ اس کی آنکھوں کے طرح بھرایا تو وہ گر بڑا ہے گرین ہی ہے آپ ہٹیں پیچھے وہ فورا آنکھیں چمکتے ہوئے اس کا بڑھایا وہ ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے روح موڑ گئے اتنا بڑا کام کیا ہے آج تمہارا مجھے میرا انام تو دیتی جاؤ وہ لپکا اس کی کلائی تھاماتا ہوا بے باقی سے بولا تو نے جٹکے سے کلائی کیا چیئے جو کچھ آپ کار چکی ہیں اس کے بدلے میں جو آپ نے ابھی دیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ نام لیجر میں کہتی ہوئے اس کی پہنچ سے دور ہوتے ہوئے سٹرڈی ٹیبل کی جانے پڑھ کے جبکہ وہ اب دونوں ہاتھ سار کے بیچھے رکھے ہوئے نیم درستہ اسے دیکھنے میں مشکل ہو جکا تھا جو کتابوں میں سار جکاوے آنسو پینے کی کوہش میں تھے ماما روئے مت نمبر بتائیں آپ جس نمبر سے کال آئی تھی حالے کی شاویر اپنے مضبوط بازو کے حلقے میں بلکتا بھی ماں کو سہرہ دیتا ہے آپ بولا جس کی کال بند ہونے کے بعد سے روئے جا رہی تھی وہ وہ ٹھیک نہیں ہے ویڈو اس نے ہم سے بات نہیں کرنے دی ویڈو جزدان کو کھون کر اپنی ویڈو پینسل کو ڈونڈے وہ اس کے سنے پاس سار رکھے فریاد کر رہی تھی جبکہ ویڈو دل ہی دل میں جزدان کو ایک گالی سنوہ تھا جو ناجانے کی دخوائب تھا ریلیکس ماما بابا کو انفرام کار دیا ہے بابا اس لئے جلدی ایکشن نہیں لے رہے کہ ایسے حالے کو نقصان پہنچنے کا ہندیشہ ہے پلیز سوپر صبر رکے بابا اسی کام پر کروا رہی ہیں اس کو تسلیح دیتا وہ اپنے مرسوس انداز میں بول رہا تھا میں کیسے صبر کروں ویڈو اس کا باپ اتنا بڑا کریمین نال تھا اور اب اس کا بیٹا ہماری فیملی کے پیچھے پار گیا وہ بے بسی سے روتی بول رہی تھی جبکہ وہ اس کے برون بالوں کا بوسہ لیتے وہ سمسل سے چھپ کروا رہا تھا چلیں بس کریں نا آئیں مجھے کھانا کھلائیں جب سے حالے گئی ہے آپ نے تو مجھے پوچھنا ہی چھوٹ دیا ہے وہ باردل سے مشکل ہلکے بھول کے انداز میں انہوں اٹھاتا ہے اب بولا تو وہ بھی اس کا سوچتی بھی اس کے ساتھ نیچے کی جانم چال دی تمہاری حیمت بھی کیسے ہوئی سے مانے کی وہ مسل سے اس کا ساتھ دیبابا مارتے ہوئے غصے سے چلا رہا تھا جبکہ سکول کے پلے گلون میں کھڑے سب سٹوڈرنٹس اس نو سالہ آتس پیشان بچے کو سہمیں نگاؤں سے تک رہے تھے جو اپنے سے تقریباً دو سال پر سٹوڈرنٹس کو بھول تران سے صدو کوپ کر رہا تھا جبکہ اسے کچھ فاسے پا کھڑی جنی فارم میں ملبوس دس سالہ لڑکی اپنی چوکر بلائے تھرد تھرد کامتی بھی اسے رکنے کی کوشش میں تھی وہ میری لیٹر ٹوپیندل ہے اور تم نے اسے ہرٹ کیا ہے اسے موہ پر تھپر مارتا ہوا گھرائے تو اپنی عمر سے وہ کئی برس بڑا محسوس ہوا یہ جزدان پلیس چھوڑنے سے اسے غلطی سے گری تھی میں اس کا ایسا ردعمل دیکھ کر فیتی توپر وہ حرصہ ہو چکی تھی لیکن وہ اس کی ایک بھی نہیں سن رہا تھا اسی لحے میں دو تن ہموں پر لڑکے باگتے باگتے گرونڈ میں آئے دانی چھوڑ اسے شرمان اس کے بازو پگردہ اسے رکنے کی صحیح کرتا ہوا بولا لیکن اسے جھٹکے سے بازو چھوڑاتے ہوئے زوردہ مکہ اس لڑکے کے خون الودہ موپا مارا جزدان سٹرہ پیٹ حالے ڈر رہی ہے شاوینہ کے بارتے ہوئے غصہ سے رکھتے ہوئے حالی کی طرف توجہ مربوس کروائے تو وہ جیسے میکین کی انداز میں رکھا اور گردہ موہ کا اس کو دیکھا جو اپنی کزنز کے حلقے میں کھڑی لنزر رہی تھی جبکہ ماتے پر ابرو گمر گھرنے کے بعد سمایا ہو رہا تھا جسے دیکھا اس کا ہون پھر سے بنے لگا روپینٹس ہے وہ سرائلسٹس کی جنب لپکا لیکن وہ جلدی سے مہرم کی پیچھے چھپی نہیں آپ نے بہت مارا ہے انہیں وہ سیستی رکھاتے ہوئے لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جتا جزدان سہارا دیتا ہوا سکول میں ہی بنی دسپینسٹری کی طرف لے جانے لگا جبکہ فیر نے آگے بار کر حالے کو بازو کے ہلکے میں لیا اور بیک سے وارٹر بورتل نکال کر اس کے ہونٹو سے لگایا تو وہ پینے لگی جبکہ وہ سلکتے بھی نگاؤں سے تک رہا تھا لالے مجھے آج آپ کے ساتھ واپس جانا ہے وہ روتی بھی شاویر سے بولی کیونکہ جزدان کی زد پر وہ اور جزدان ٹرائیور کے ساتھ الگ گاڑی پر آتے جاتے تھے اور باقی بچے الگ گاڑی پر آتے تھے جیسے میری پرنسس کہے گی ویسے ہی ہوگا لیکن آپ رونہ بند کرو شاباش وہ جن کچھ کرتے ہوئے جھانکی کاربن کپی دکھ رہا تھا جبکہ مارے اتشار کے جزدان کا رنگ پتہ نہ لگا تھا لیکن وہ شابی کے سامنے پھر بس ہو جاتا تھا ورنہ وہ اپنی روپینسل کی آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتا تھا اس نے تمہیں ہٹ کیا ہے اس سے مجھے گستہ آگیا لیکن تم رونہ تو بند کرو پلیس جب زب کا جارانہ نہ رہا تو ملتجی لیجنگ اس سے گویا ہوت اس نے ناراض کی سے مو پھیلیا تو مہرم حرم اولالے روح کی ہر سے چھوٹ گئے کہ ان کا یہ اکروب آئی پس حالے کے سامنے ہی اپنی اکر بھولتا تھا جزدان میں سب کو گھر لے کر جانے لگا ہوں تم جزدان کے ساتھ باقی سب کو لیتی آنا شابیر اسے کہتا ہوا ان سب کے ساتھ ہی ڈرائیور کی جانے بار گیا تھا جس نے متحضی سے دروازہ کھولا جبکہ گار سے مزنگ گاری بھی چوکس ہو چکی تھی اور ان سے کچھ دور وہ کھڑا بے بسیز تجھ جاتا ہوا دیکھ رہا تھا مسٹر موابیہ شاہ جزدان شاہ کا ایسا والیڈ پیہویڈ آج ہی نہیں پہلے بھی بہت دفعہ سامنے آ چکا ہے جو اس پروڑم بھی حالی حیدر شاہ کی نزدیک جانے کی بھی کوشش کرتا ہے جزدان شاہ ایسے ہی والیڈ پیہویڈ پیہویڈ شو کرتا پرنسس صاحب کی سنجیدگی وانا گواری کے پیر میں لپٹی باپر موابیہ کا دل چاہا کہ وہ اپنے اس پیٹے کے اُلٹے ہاتھ کے دو جھنپ پر لگایا مبارک ہو تو میرا بیٹا تم سے بھی چاٹھ ہاتھ آگے نکلا اس کے ساتھ آیا وزاویہ دار نے کہا تو اس کے کامے سرگوشی نمہ آباس میں بولا تو اسے اس دفعہ کرتے ہوئے تو جب پرنسپس صاحب کی طرف بھی رکھے میں موازد ہوا ہوں جزدان کی اس رویہ کی وجہ سے حالت سے اٹیشمنٹ کے باعث وہ ایسا کر جاتا لیکن نیکس ٹائم ایسا کچھ نہیں ہوگا اس نے ہمیشہ بہلاوہ دیا جو اس کے شکریتوں پر ہمیشہ دیا کرتا تھا کہ اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کا سبق انہوں نے ہی اپنے بچوں کی گھٹی میں بچ پر تشامل کر رکھا تھا اور اس سب پر عمل پیرائے ہو رہے تھے لیکن جب جب بات حالت حدشہ کی آتی تھی تب جزدان حسن شاہ صاحب لیمر سبول جاتا تھا کہ وہ تو گھر میں بھی کسی کو ٹچ نہیں کرنے دیتا تھا اسے جزدان بریلیر سٹوڈنٹ ہے لیکن اس کا ایسا بے ہوئے اس کے اکیڈمیک ریکار پر ازندات ہو سکتا ہے اس لیے اس سے کائنڈلی سمجھائیے کیونکہ اس طفعہ محالف پارٹی بھی زور آور ہے اگر اس بچے نے جان بشکر حالے کو نہ گرائے ہوتا تو وہ ایکشن لے سکتے تھے پرنسپال صاحب صورتحال کی نزاکت کے بارے میں تفصیلی توپہ اگاہ کرنے لگے تو انہیں اپنے توپہ تسلیل دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا آج جا کر حبہ لیتا ہوں اس کی مطلب اب معاویہ حسن شاہ سکول میں آئے دی اس ٹڈڈے کی شکایتیں سننے لگے گا اس کے دکھرے عجیب ہی تھے لیکن اس کی ٹڈڈے کہنے پر زوابیہ کے آنکھوں میں نو سالہ جزدان کا مضبوط نمبر چورہ سراب پا لہر آیا آج یہ بچہ کا نہیں میرے ہاتھ سے تم دیکھنا مسکول کی بیلڈنگ سے نکلتے ہوئے کوٹ اٹھاتا ہوا حترناک اسائم کے ساتھ بولا کیا کرو گے تم کیونکہ اس کے تو سیمپلی یہی کہنا ہے کہ تم بھی تو اس کی ماما کے ساتھ تحییر کر دیتے تھے صحبیہ کے اس کی حلکہ مزہ لیتے ہوئے دانت نکالتا ہوا بولا تو چیپا بدمزگی سے پھیلے پتہ نہیں کس احمق نے اس جیم پانٹ کے جانشنی کو میری لف سٹوری سنائی ہے وہ بدمزہ ہوتا بولا کہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ مویا کی ذہنی کی مطلب دیوانگی اور جزدان کی حالے کے لیے ایسی دیوانگی ایجازی تھی جب وہ کسی کانچ کی طرح اس کا حیاء رہتا تو وہ جہان کے کپی لگتا لیکن جب وہ اسی طرح جنونی ہوتے ہوئے نادنس تھا تو وہ پرک سے ہرٹ کرتا وہ پورا مویا لگتا تھا تو مہودی رومیو بنے اپنی علی فلیلہ داستہ اس کو سناتے پھرتے سوابیہ ترنتی انداز نے بولا تو اس نے زبورتے پر بے چراغی سے سارجت کا اور جہان کا نمبر ملانے لگا کہ اسے صرف وہ ہی سمجھا تھا